جو ظلم کے پہاڑ آئے گے اور جو بے بنیاد مقدمات ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اور کارکنان پر قائم کیے گے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے لیکن وہ شاید نے کہا تھا کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو ظالموں اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا صدائیں ہماری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہے تو یہ دور کی بات ہے ہمارے جو اس وقت کے اکمران ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا ہوں کی اکمران تو ایک کٹ پتلی ہیں انہوں نے تشاروں پہ کام کرنا ہے لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غالب نے کہا تھا کہ میں نے لڑکپن میں مجنوبِ اسد میں نے لڑکپن میں مجنوبِ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تلوار وہاں پی ٹی آئی امران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے تیار کر رہے ہیں کل کو یہ تلوار ہوگی اور انہی کی گردن ہوگی تو اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے میرے بھائی اپوزیشن لیڈر صاحب نے بڑی مدلل تقریر کی تھی لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا اشارہ تھا کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں غلطیاں کی ہیں جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن آپ اور آپ کی پارٹی آج اس غلطی کی مرتقب ہو رہی ہے آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے تاریخ لکھنے والا بڑا بیرہم ہے وہ یقیناً یہ لکھے گا کہ اس ملک کی اس ریاست کی تباہی میں سب سے زیادہ حصہ اس وقت کے جو اور باب اقتدار ہیں سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے آپ ذرا سوچیں کہ کوئی ادارہ اس وقت اپنی حدود میں نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے عدلیہ عدلیہ کے ساتھ جو کھلوارا کھلوارا ہو رہا ہے آج آئین میں جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ ترمیم آئین میں ہو جاتی ہے تو عدلیہ کا ادارہ اسے اس ملک کے عوام ختم سمجھیں عدلیہ کا کوئی کردار نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ عدلیہ بھی کسی کے ہاتھ میں ایک اتحار ہوگی محالفین کو اور اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ان کرناموں کو اس کو لیگل کور دینے کے لیے ایک ادارہ رہ جائے گا تو بیسیتے ممبر پارلیمان بیسیتے ممبر صوبائی اسملی آپ کا میرا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اس ملک کے ہر شہری کا بچے بچے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین جو خوش قسمتی سے جو خوش قسمتی سے متفقہ آئین تھا گو کہ اس کے بعد بھی اس میں امینڈمنٹس ہوئی جتنے ڈکٹیٹرز تھے ان کے جو کام تھے انہوں نے جو غیر قانونی کام کیے تھے ویلیڈیشن ایک پاس کر کے انہیں ویلیڈیٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ آئین اٹھارویں ترمیم کے بعد اس میں صوبہ کو بھی اکوک میرے عدلیہ میں جیجز کی تکرری کے والے سے بھی کسی حد تک پیشرفت ہوئی لیکن آج آج اس سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس ایک نکتے میں اس ایک نکتے پہ کہ سائین کا تفعز ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ سب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن اس ایک نکتے پہ ہمیں متفق ہونا پڑھے تھا پڑھا تھا پڑھے گا اور دوسری بات اسلامباد کے جلسے کے جلسے کے بعد جو ظلم ستم ہوا آپ نے اس کو یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ آپ نے اس کو ایک نالج کیا کہ یہ ظلم پارلیمنٹیرین پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم اس ملک کے عوام پہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو ایک نالج کیا جس کے لیے جس کے لیے میں ذاتی طور پر یہ آپ کی اس کاوش کو آپ کی اس بات کو ایک بہت اچھی بات سمجھتا ہوں اور یہ بھی لکھا جائے گا آپ کے لیے یہ بھی لکھا جائے گا کہ کیپی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ان سیاسی کارکنان پہ ان جو جو مارے جو پارلیمنٹیرین ہیں دنیا میں نے کہی نہیں ہوا کہ سپیکر کی اجازت کے بغیر کسی پارلیمنٹیرین کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے حطہ سے گرفتار کر لیا جائے لیکن افسوس ہے افسوس ہے کہ اس وقت کے جو کمران ہیں انہوں نے اپنے نام یہ تاریخ بھی رکم کرالی کہ پارلیمنٹ ہوس کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کر کے ان پہ بے بنیاد مقدمات قائم کر دئیے گئے سپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی وہ بھی اچھا اقدام تھا یہ آئین کی خلاف وردی کا ازالہ ہو جائے گا یا نہیں جو پارلیمنٹ کے احاطہ سے گرفتار کرنے کی وجہ سے اس ملک کے اس نظام کا ہوا ہے جو بین اقوامی ایک تاثر ہمارے ملک کے اس خلاف قائم ہو اس کا ازالہ ہو سکے گا یا نہیں یہ الگ بحث ہے لیکن بارحال وہ کمیٹی بنانے کی حد تک وہ اقدام اچھا ہے ہم سپیکر صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور قومی اسمبلی کے ممبران سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس جو جو آئینی ترمیم ہے جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کی وہ محلفت کریں گے اور اس کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہونے دیں گے ہم سب نے اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے امران خان اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امران خان لوگ کہتے ہیں کہ ریاست سے غدداری ہے ریاست سے غدداری نہیں ہے اس نظام سے بغاوت ہے جو یہ ملک ایک ایک کے تحت بنا تو دیا گیا انیس سو چھپن تک یہ ملک پارلیمنٹ کے ایک بنات پر چل رہا تھا انیس سو چھپن میں پیلا این دیا گیا اس پارلیمنٹ ایک کے تحت ایک الگ زمین کا ٹکڑا تو ہمیں دے دیا گیا لیکن نظام وہی ہم پہ مسلط رہا جو آج تک چھتر سال گزرنے کے باوجود آج تک ہم پہ وہ نظام مسلط ہے اور وہ نظام آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جس نظام میں دو دو قانون ہیں غریب کے لیے اور ہے امیر کے لیے اور ہے جس میں دو نظام تعلیم ہیں امیر کے لیے اور ہے جس میں سید کی سوریات غریب کے لیے اور ہے جس میں غریب کو روٹی کا مولہ تک نہیں ملتا اور اشراف کے لیے ان کے لیے مراد ہیں احمران خان نے بغاوت کی اور اس نظام سے بغاوت کی ہم سب اگر باغی کہا جائے تو ٹھیک ہوگا لیکن ہم باغی کسی رحیست کے نہیں ہیں اس نظام کے باغی ہیں اور اس نظام کے باغی ہونے پر ہمیں فخر ہے ہاں اگر یہ بغاوت ہے تو ہم یہ بغاوت کرتے رہیں گے اور میں آپ سے آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ بغاوت کر لیں اس نظام سے آج ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ نظام بدل کر رہنا ہے انشاءاللہ آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس نظام سے بغاوت کر لیں اس نظام سے بغاوت ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کرنی ہے یہ اب یہ 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 بغاوت آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے کہ جس نظام جس غلامی کے نظام میں آپ نے اور میں نے وقت گزارا ہے ہمارے بچوں کو اس سے نجات ملنی چاہئے میں آپ سے یہ امید بھی کرتا ہوں آپ کی اس تقریر کے تناظر میں کہ آپ یقیناً اس نظام سے بغاوت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دعا بھی کریں کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام سے نجات دے امران حان بھی اگر آج جیل میں ہے اس کی تو آپ کے بھی علم میں ہے کوئی جہداد نہیں ہے اس نے تو اپنی کسی چیز کی حفاظت تفعظ نہیں کرنا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو اس ملک کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لٹی ہوئے اس وقت بے گناہ جیل میں ہے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ یہ نظام بھی بدلے گا امران حان کی رہی بھی ہوگی امران حان کل بھی اس ملک کا وزیعظم تھا آج بھی وہی وزیعظم ہے انشاءاللہ عوام نے منڈیٹ پورے پاکستان کو دیکھ لیں عوام کا منڈیٹ پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی امران خانی وزیعظم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا کامیوں ناصروں موسیقی